بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آئی ہوپ کہ سب خیریہ سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیریہ سے ہوں جیسا کہ سب کو پتا ہے ونٹر سٹارٹ ہو چکا ہے پاکستان میں بھی تھوڑی سی سردی شروع ہو گئی ہے اور انگلینڈ میں تو کافی ٹھنڈ ہے آج کل ہوایں بھی کافی تیز ہیں بارشیں بھی ہو رہی ہیں درخت سے سارے پکتیں جھڑ چکے ہیں درخت گنجے ہو چکے ہیں تو میں نے سوچا اسی مناظرت سے کوئی ریسپی دی جائے تو آج میرے چینل فنچورین پہ بن رہا ہے بہت ہی آسان اور مزیدار چکن کون سوپ چکن کون سوپ کی ریسپی آج کل آپ کو ہر جگہ سے مل جائے گی لیکن میں نے پہلی دفعہ چکن کون سوپ کیسے بنایا آج میں آپ کے ساتھ وہ شیئر کروں ہم جب بھی کوئی نئی ڈش ٹرائے کرتے ہیں تو اس کی کچھ نہ کچھ میموریز ہوتی ہیں جب کبھی ہم وہ ریسپی دوبارہ بناتے ہیں وہ میموری فلم کی طرح چلنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح میں جب بھی کوئی ویڈیو شوٹ کر رہی ہوتے ہوں ریسپی کی تو میری جو پرانی میموریز ہے وہ ایکٹیو ہو جاتی ہے تو پھر وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں جب میں چھوٹی تھی تو اببو صادر رب سے چکن کیوپس کے کافی پیکش لائے کرتے تھے پاکستان میں تو کافی بعد میں کنور اور میگی کی کیوپس آئے تو اببو ہمیں چکن کیوپس کی یخنی سوپ ٹائپ سا بناتے تھے اور ہم اس کو پیتے تھے اوپر تو اس میں تھوڑی سی کالی مرچ بھی ڈال دیا کرتے تھے تو وہ سوپ ہمیں بہت اچھا لگتا تھا مجھے بھی اور میری بہنوں کو بھی بہت اچھا لگتا تھا اور پھر اس زمانے میں ٹی وی پر ایک کمرشل آتا تھا وہ چکن کون سوپ کا تھا کچھ اس طرح سے تھا چکن کون سوپ پینے کا دل چاہ رہا ہے تو چلو چائنیز ایسٹرینٹ چلتے ہیں تو کمرشل وغیرہ میں تو اس طرح سے چیزوں کو دکھایا جاتا ہے کہ نہ چاہتے ہوئے بھی کھانے کا دل چاہ جائے تو وہ سوپ دیکھ کر میں سوچتی تھی اتنا گاڑا گاڑا سوپ کیسے بنتا ہے اور جب یوٹیوب وغیرہ تو وہ ہوتے نہیں تھے ٹی وی پر بھی ریسپیز آتی ہوں گی لیکن کیونکہ ہر وقت ٹی وی دیکھنے کا روای نہیں تھا تو پتہ نہیں چلتا تھا کب آتی ہوں گی خیر اببو پاکستان آئے ہوئے تھے تو اببو کو کون سوپ والا ایڈ دکھایا تو اببو نے کہا تو چلو آج ہم بھی چائنیز سوپ بھی نہ چلتے ہیں کچھ دنوں بعد سوچا گھر میں ٹرائے کرتے ہیں سوپ بنانے کی کوشش کی لیکن ناکام ہو گئی ویسا سوپ تو نہیں بنا لیکن کچھ اور ہی بن گیا تھا لیکن مشن تھا کہ چکن کون سوپ بنانا ہے پھر ٹی وی پر ایک ریسپی دیکھی اسے ٹرائے کیا چکن کون سوپ جب بھی بن گیا لیکن مجھے وہ ریسپی انتہائی مشکل لگی ایک تو مشکل طریقے سے اس میں بتایا اور اتنے سارے انگریڈینٹس ڈالے پھر میں نے وہ بنا بھی لیا اور پھر ہر ونٹر میں میں چکن کون سوپ بناتی اور ہر دفعہ کچھ نہ کچھ چینجنگ کرتی اور پھر ایک دن میں نے اسے بہت آسان کر دیا ریسپی اگر آسان بھی ہو اور ساتھ مزیدار بھی ہو تو پھر کیا کہنے فائنلی ایک ریسپی بن گئی اب میں کافی سالوں سے اسی ریسپی سے چکن کون سوپ بناتی ہوں شادی سے پہلے جب بناتی تھی تو میری بہنوں کو امی کو اور اسپیشلی میری نانی کو چکن کون سوپ بہت پسند تھا وہ خاص طور پر چکن کون سوپ سردیوں میں پینے آیا کر دی تو چلے پھر اس پیاری سی اور اچھی سی اور مزیدار سی ریسپی کوئی سٹارٹ کرتے ہیں یہ میرے پاس چھے کپ چکن کی یخنی ہے یہ ہم سٹین گے میں نے ایک پاؤ چکن بان والی چکن لے کر اس کو اوبار لیا تھا ہاف ٹی سپن سالڈ ڈال کر اور بان والی اس لیلی تھی کہ اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے اور پھر میں نے یہ اس کو الگ کر کے اور اس طرح سے ریشے بنا لی ہیں تو ہم اس کو اس میں ڈال دیں گے یہ ہیں میرے پاس ثابت کون تھے فروزن تھے وہ جو بھٹے کے دانے ہوتے ہیں وہ لیکے اسے بوائل کر کے اور اسے پھر میں نے گرائنڈ کر لیا تو یہ میرے پاس فروزن تھے تو یہ ہم ڈال دیں گے یہ کپ ہے یہ ہم ڈال دیں گے 1 ٹی سپون سویا ساس 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون بلیک پیپر یہ ایک چکن کیوب سے چکن پارڈر بھی لے سکتے ہیں اس کو ڈال کے مکس کر لیں گے بس اسے تھوڑا سا پکائیں گے اور پھر اس میں کون فلور ڈالیں گے اور ایگ ڈالیں گے اسے پک دے ہوئے دس منٹ ہو گئے تھے اب میں نے یہ 3 ٹی سپون کون فلور کو 2 ٹی سپون پانی میں ڈال کے اچھی طرح سے اس کا گھول بنا لیا ہے اب ہم اس کو آہستہ آہستہ ڈالیں گے اور یاد رہے کہ جب بھی کوئی ہم کسی چیز کو ہم تھک کرتے ہیں کون فلور ڈالتے ہیں تو یہ لکڑی کا سپون استعمال کریں تو اس سے یہ تھک ہوگا اگر ہم کوئی دوسرا سپون یوز کریں گے سٹیل کا یا کوئی دوسرا تو وہ پھر اس چیز کو پتلا کرتے ہیں تو ہم اس کو آہستہ آہستہ سے ڈالیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے اور ہم اپنا فلیم کو بلکل ہائی پر رکھیں گے آپ کو جتنا گاڑا چاہیے اتنا کر لیں ایک اوبال آنے دیں گے اس میں اور پھر ایک ایک لے کے ایک سچی طرح سے بیٹ کرنے اور اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ ہی ڈالیں گے چاہیں تو زردی سکپ کر دیں لیکن میں نے یہ زردی کے ساتھ ہی ڈال رہی ہیں اس کو بھی ہم آہستہ آہستہ اس کی دہار بناتے ہوئے ڈالیں گے اور چمچہ چلاتے رہیں گے ساتھ میں تو دیکھیں کتنا حسان ہے جھٹ پڑی تیار ہوگے دس منٹ میں ایک ڈالنے کے بعد ایک منٹ تک بکھیں گے اور پھر اسے ہم امٹی شاوٹ کر لیں گے اسی طرح ہم سارے بارس میں نکال لیں گے سے میں نے اس میں چلی سانس ڈالے تھا یہ پن ٹیبلی سپون چلی سانس لے کے اس میں تھوڑا پاہی ڈال کے سے پتلا کر لیا تھا اور پھر میں نے اس طرح ڈال دیا اور ایک ٹیبلی سپون سرکے میں یہ بارک بارک ہریمش کٹ کے ڈال دی اور وہ بھی میں نے اس طرح سے اس میں ڈال دیا اور یہ جو اوپر کرکٹس پڑے ہوئے ہیں تو یہ میں نے رات کی جو لیپٹ آور روٹی ہوتی ہے اسے میں نے بارک بارک کٹ کے فرائی کر لیا اور پھر وہ بھی میں نے اس میں اس طرح سے ڈال دیا بہت مزیدار ہے کوئک بن جاتا ہے یہ لیجئے بہت ہی مزیدار چکن کون سپ تیار ہے بہت کوئک بنائے بہت مزیدار ریسپی ہے ضرور ٹرائی کریں انچوائے کریں اسی کے ساتھ اجازت اللہ حافظ مزیدار مزیدار çaی تیار مزیدار موسیقی